ہمارے یہاں پر اگتھے ہوکے ہم نے ایک مشاورت کی ہے اور اس مشاورت کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ہلکہ این اے اکاون جو محترم شاہد خاکان عباسی صاحب کا ہلکہ ہے اس میں ایک گو مگو کی کیفیت پائی جاتی ہے شاہد لوگ اس سے مس لیڈ ہو رہے ہیں شہید خاکان عباسی اور محترم شاہد عباسی نے اس علاقے کی بہت خدمت کی ہے اور ایک مثالی خدمت کی ہے برادریوں سے بالاتر ہو کر علاقائی تقسیم سے بالاتر ہو کر انہوں نے اس علاقے میں بے پناہ کام بھی کروائے مسلم لیگ کے دور میں بھی کروائے اور اپنی ایفٹس اپنی محنت مہمری میں آج ایکسپریس میں مسلم لیگ اور شاہد خاکان عباسی کا طوف ہے کہوٹا میں زیر تعمیر انہی کی سڑک شاہد خاکان عباسی کا طوف ہے تو ہم ان کے کاموں کے اور مسلم لیگ کے کاموں کے قائل ہیں ہم سمجھتے ہیں شاہد خاکان نے اس علاقے کی خدمت کی ہے اور ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا قائم کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاہد خاکان عباسی الیکشن نہیں لڑ رہے تو میں سمجھتا ہوں ہم جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہمیں ہلکے کے لوگ جانتے ہیں اچھی طرح ہم سمجھتے ہیں شاہد خاکان عباسی الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ سو فیصد لڑیں گے اور جو لوگ یہ اس طرح کی اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے یہ ایفٹ کر رہے ہیں جن کا آج مسلم لیگ سے تعلق بھی کوئی نہیں ہے ان کا ماضی یہ رہا ہے کہ انہوں نے پچھلے پانچ سالوں میں تین سیاسی جماعتیں بدلی ہیں جب پیپلز پارٹی پر مشکل وقت آیا تو وہ پیپلز پارٹی کے قومی اسیمبلی کے رکن ہونے کے باوجود اس کو خیرہ بات کہہ کر ہم نے اس علاقے کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ عمران خان صاحب کا ماتھا چوم رہے تھے ان کی گالیں چوم رہے تھے آج عمران خان صاحب پر مشکل وقت آیا تو سنا ہے وہ مسلم لیگ میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں ہم سب دوست مشترکہ طور پر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس حلقے سے شاید خاکان عباسی امیدوار ہوں گے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ شاید خاکان عباسی نے اگر اس سے ہٹ کے کوئی فیصلہ کیا اور انہوں نے اگر انتخاب میں حصہ نہ لیا تو پھر مسلم لیگ کے وبستہ لوگ پارٹی ٹکٹ اپلائے کریں گے جن میں سے میں بھی ایک ہوں اور بھی لوگ بیٹھے وہ پارٹی ٹکٹ اپلائے کریں گے اور پارٹی جس کو ٹکٹ دے گی وہ ہمیں قابلے قبول ہوگا ہم بلدیاتی نمائندے اور مسلم لیگ سے وبستہ بلدیاتی نمائندے اور مسلم لیگ کی تنظیمیں اپنی قیادت سے بھی توقع رکھتی ہیں کہ ان کے فیصلے منصفانہ ہوں گے ان کی جو بھی ان کی کمیٹمنٹ ہوگی کسی کے ساتھ کسی پیرا شوٹر کو ہمیں اگر حکم دیں گے قبول کرنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں شاید اس کے نتائج